سر وہ میرا بوائی فرینڈ نہیں ہے پہلی بات دوسری بات ہے کہ میں نے اس کو نہیں کہا تھا اسے جو کیا خود کیا ییس میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے he's no one to me نہ وہ لارے لگاتی نہ بڑھ کے مارتے نہ ہی عشق کے نام پہ عیاشی کرتے سب کے سامنے آ کر ہاتھ تھام رہتے تیرے بین ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب حیاء کو اس پاتھ کا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ مرتسم کے دل سے میرب کو نہیں نکال سکتی اسی وجہ سے اس نے اب میرب کو ہی مرتسم سے بدغمان کر دیا تاکہ میرب خود ہی مرتسم کو چھوڑ کر چلے جائے مگر حیاء اپنے سازش میں کامیام نہیں ہو پائے گی کیونکہ میرب کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ حیاء اس کی جگہ لینا چاہتی ہے اسی وجہ سے وہ اپنی جگہ خالی چھوڑ کر نہیں جائے گی اب تو میرب مرتسم کو دل سے قبول کر لے گی اور تمام شرائط بھی ختم کر دے گی اور مرتسم سے اظہار محبت بھی کر لے گی اور حیاء کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اب جب وہ دیکھے گی کہ مرتسم تو اس کے ہاتھ نہیں آیا اور نوریز بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا نوریز کترہ اچھا رلکہ تھا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا میں نے اس کی شادی مریم سے کروا دی وہ جیلس ہو کر مریم کا گھر خراب کرنے کی کوشش بھی کرے گی نوریز سے رابطہ کرے گی اور اس سے ملاقاتیں بھی کرے گی مگر جب یہ بات ماں بیگم کو پتا چلے گی کہ اب حیاء مریم کا گھر خراب کر رہی ہے تو ماں بیگم حیاء کی شادی کروا دیں گی مزید رہما ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ لازمیں شیئر کیجئے گا اللہ حافظ